بسم اللہ الرحمن الرحیم دبادے آپ کسی بھی کلاس میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم میٹرک سے لے کر ریمے تک تقریباً تمام کلاسوں کے لیکچر شایع کرتے ہیں برطانی میں ہے نیکس حوال ہے کہ برطانوی کابینہ کے اختیارات و فرائز کابینہ کے اختیارات و فرائز پاور اینڈ فنکشن آف کیونیٹ کابینہ اپنے اختیارات و فرائز کے حوالے سے برطانوی سیاسی نظام میں بہت زیادہ امیت کی حامل ہے یہ کہنا بے جاد نہ ہوگا کہ ملکہ تو صرف ایسی حکمران ہے جو صرف حکومت نہیں کرتی تمام اختیارات کی مالک برطانوی کابینہ ہی ہے آئینی مشینری میں تمام اہم امور کابینہ ہی سر انجام دیتی ہے کابینہ کے اختیارات و فرائز مندرجہ زیلیں انتظامی اختیارات برطانیہ میں کابینہ ملک کے تمام انتظامی معاملات کی سربراہ ہے مختلف افراد کو مختلف محکموں میں تائینات کرنا کابینہ کی ذمہ داری میں شامل ہے کابینہ بیرونی ممالک سے سفارتی تعلقات قیم کرنے کے مجاز ہے امن اور جنگ کا اعلان کرنا بھی کابینہ کے اختیارات میں شامل ہے دوسرے ملکوں سے سیاسی اور معاشی معاہدات کرنا بھی کابینہ کے فرائز میں شامل ہے گویا کہ ہر قسم کے انتظامی معاملات کی سربراہی کابینہ کی درست درست میں شامل ہے قانون سازی کے اختیارات برطانوی کابینہ کے پاس قانون سازی کے بے پناہ اختیارات ہیں بلکہ تمام قانون سازی سے متعلقہ منصوبہ بندی کابینہ ہی سر انجام دیتی ہے پھر پورے پروگرام کو پارلی میٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ پروگرام ایک بل کی صورت میں پارلی میٹ میں پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد پارلی میٹ میں قانون سازی کے تمام مراحل کابینہ کی زیرے نگرانی سر انجام دیتے ہیں تمام بل جو کابینہ پارلی میٹ میں پیش کرتی ہے وہ بہ آسانی منظور ہو جاتا ہے کیونکہ کابینہ کو دار علماء میکس رہتی جماعت کی حمایت حاصل ہوتی ہے کیونکہ کابینہ جو ہوتی ہے وہ بل پاس کرے تو آگے بھی پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بلکل سوچ سمجھ کے کرتی ہے برطانیہ میں کابینہ کے علاوہ پیش کی گئے بل جنہیں پرائیویڈ میمبرز بل بھی کہتے ہیں شاز و ناظری پارلی میٹ میں منظور کیے جاتا ہے کابینہ تمام کابادین پارلی میٹ کے ساتھ مل کر تشکیل دیتی ہے جس میں کابینہ کی خواہش اور تجاویز کو بہت زیادہ امیت حاصل ہوتی ہے کابینہ مکنہ کے اجلاس کی نشست و برخواست اپنی مرضی سے کرتی ہے حتیٰ کہ پارلی میٹ کے اجلاس میں افتتاہی تقریر جو ملکہ نے پڑھنا ہوتی ہے وہ بھی کابینہ تیار کرتی ہے کابینہ قوانین کے نفاظ میں بڑی فرشنازی سے کام لیتی ہے یعنی جو ملکہ تقریر کرتی ہے وہ بھی کابینہ لکھتی ہے اور ملکہ اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے اس کے بعد آگیا ہے کہ مالیاتی اختیارات فیننشل پاورز تمام مالیاتی اختیارات برطانوی کابینہ کے پاس ہوتے ہیں پارلی میٹ کے کسی ممبر کو یہ اختیار آسل نہیں ہے کہ ملک مالیاتی معاملات کے متعلق کوئی تجویز پیش کرے یا وزیر اعظم وزیر خزانہ کو کسی قسم کے ٹیکس لاغو کرنے کو کہے کابینہ ہی ہر قسم کے مالیاتی امور کو تیہ کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے ملکہ وزیر اعظم جسے برطانیہ میں چانسلر آف دا ایکس چیک کر کہتے ہیں کہا جاتا ہے وہ کابینہ کا رکن ہوتا ہے چانسلر آف ایکس چیک کر کے مطلب ہوتا ہے کہ وہ چانسلر ہے چیک کرنے والوں کا دہی سالانہ بجٹ تیار کرتے ہیں اور اسے پارلی میٹ میں پیش کرتا ہے پارلی میٹ اس کے برائے ہوئے بجٹ کو کبھی مسترادل نہیں کر دی کیونکہ وہ اصل بجٹ جو ہوتا ہے وہ پوری کابینہ نے سلاہ مشبرے کے بعد تشکیل دیا ہوتا ہے اس لیے بجٹ بہ آسانی پارلی میٹ میں منظور کر لیا جاتا ہے کابینہ کے یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ سالانہ بجٹ کو ملک میں نافذ کروا ہے عدالتی اختیارات عدالتی اختیارات کے سلسلے میں بھی کابینہ بے پناہ اختیارات کی مالک ہوتی ہے تمام ججوں کی تقری ملکہ کابینہ کے مشبرے سے کرتی ہے خاص طور پر لارڈ چانسلر ملکہ کو تمام عدالتی اہلکاروں کی تقریب میں مشبرہ دیتا ہے اور اس کے علاوہ سزا یافت افراد کی سزا میں کمی یا معافی کا اعلان بھی کابینہ کے مشبرے سے کرتی ہے اس سلسلے متعلقہ سیکٹری جو ہے ملکہ کو مشبرہ دینے کا مجاز ہوتا ہے لارڈ چانسلر کا کابینہ کا ممر ہوتا ہے مندرجہ بالا بیعت سے پتہ چلتا ہے کہ برطانوی کابینہ نے پارلیمنٹ کے تمام اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور پارلیمنٹ کابینہ کے سامنے ایک جو ہے ربر سٹیمپ ہے جو کابینہ کے تمام مساویدات کی حمایت میں مائل رہتی اور توسیق دینے کی پبند ہوتی ہے کابینہ کی اس اہمیت کے پیش نظر برطانوی مفقرین نے اسے کسی حد تک عامر کا نام دیا ہے عامر یعنی زبردستی حکومت کرنے والا اور کہا جاتا ہے کہ برطانوی سیاسی نظام میں کابینہ کی امریت ہے کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کابینہ ایسا مہور ہے جس پر پوری سیاسی مشینری گھمتی ہے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگلی سوال کریں گے اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہم ایسے ٹھیکس فور واشنگ